اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے پیروں کے پیر ہیں روشن زمیر ہیں بغداد والے دولہ سب کے دستگیر ہیں موزیس آرفین السلام علیکم مہدرم سامائین ہم آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی شیخ ابو برکات رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایزن کے بغیر کوئی ولی ظاہر و باطل میں تصوف نہیں کر سکتا یہ ایک ایسے ولی اللہ ہے جن کو انتقال کے بعد بھی عالم میں ایسا تصوف دیا گیا ہے جیسا کہ انتقال سے پہلے حیاتِ ظاہری میں تھا بغداد شریف سے دور دراز کے علاقے میں ایک تاجر رہا کرتا تھا وہ حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا بہت عقیدت مند تھا اور اس نے یہ عظم کر رکھا تھا کہ سیدنا غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر برائے راز بیت کر کے مریدی کا شرف حاصل کرے گا مصروفیات کی وجہ سے وہ چالیس سال تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا آخر وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے سفر کر کے بغداد شریف پہنچا علم ہوا کہ غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا ہے اپنی مراد پوری نہ ہونے کا اسے اس قدر سلمہ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو حالات کرنے کی تھان لی اور سوچنے لگا کہ اب اتنی دور آیا ہوں تو سیدنا غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار کی زیارت تو کل دوں چنانچہ جب وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر انور کے پاس آیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ حقیقتاً قبر سے بھان نکلے اور اس کا ہاتھ فکڑ کر اسے توجہ دی اور اپنے سنسلے میں بیت فرما کر مرید بنا لیا اس کے ساتھ تین سو آدمی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر کے خاطر موجود تھے انہوں نے بھی اس شخص کے تفیل آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر برائے راس بیت کی اور واصل ذلہ ہو گئے تفسیر و خاطر صفحہ نمبر چھپن بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شہر بقداد میں ایک غیر مسلم دھوگی رہا کرتا تھا وہ شہر بھر کے کپلے کھٹے کرتا اور پھر اس کو دھوتا اور کچھ پیسے کماتا اسی طرح سے اس کی زندگی گسر بسر ہو رہی تھی وہ اکثر لوگوں کو وہ اس عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں واس سنتے دیکھتا اور خود کبھی کبھات تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر واس سن بھی لیتا اس کے دل پر حضور غصفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نصیت کا گہرہ اثر ہوا اور وہ دل سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگا اب وہ بقاعدہ واس سنتا لیکن اسلام لانے کے لیے گتراتا تھا کیونکہ اس کے اہل خانہ اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتے کہ وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اختیار کرے آخر جب محبت کی آگ بھڑک بھڑک کر بڑھتی رہی اور جب لوہا سونا اور سونا کندت بننے کے لیے حضور غصفہ عظم پرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا واس جاری تھا جیسے ہی واس ختم ہوا وہ آگے بڑا سرکار چلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے علم ہے تم کیا ہو اور کیا چاہتے ہو اس طرح سے پوساد برس کا نون مسلم حضور غصفہ عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے دستہ ہاتھ پر ایمان لے آیا اور سرکار کا دھوگی بن گیا حکم رب بھی بس یہی تھا کہ وہ دھوگی چند دن کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تو وہ نہ ٹھیک سے شریعت سمجھ سکا اور نہ ہی قرآن پڑھ سکا ابھی تک زیر مکتب حضور غصفہ عظم سرکار میں ہی تھا کہ دنیا سے دانہ پانی اُل گیا چند دن کے بعد حضور غصفہ عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک شاہر نے اسی دھوگی کو خواب میں دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ رہا دھوگی نے کہا مرنے کے بعد قبر میں منکر نقین نے سوالات کیے مجھے ان سوالوں کے جواب کا علم ہی نہ تھا بس میں کہتا رہا حضور میں حضور غصفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السرکار کا دھوگی ہوں حضور میں غوث پاک سرکار کا دوبی ہوں بس اللہ تعالیٰ نے مجھے لا علم اور جاہل جانتے ہوئے اور امید غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر تکریف سے نجات دے دی صاحب نے یہ سارا واقعہ حضور غوث پاک سرکار سے بیان کیا آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے فاتحہ خوانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالی درجات کی دعا کی اور فرمایا مساحب و دھومی نے جو کہا سچ کہا کیونکہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس طرح زندہ تھا تب بھی مدد کی امان لانے میں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور مرنے کے بعد بھی دستگیری فرمائی پرانے پیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ نے ناظرین کرام یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے اسے ولی بنا دیتے ہیں اس کی تمام دلی تبناؤں کو جان کر پورا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ولی کی خدمت میں حاصل ہونے کا شرق عطا فرمائے آمین